تھیرپی کے جو پرنام تھے وہ کچھ اس طرح تھے جیسا کہ شبد سے پشت ہے شاک کم سمجھے مطلب ترن ملنے والا تو شاک تھیرپی سے پہلا جو اس کا پرنام ہوا وہ تھا کہ سامبیوادی دیشوں کی ارث ویوستہ تحس نہس ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ سامبیوادی دیشوں کی ارث ویوستہ پورڑ روپین سرکار کے دوارہ نیانترت تھی اب سامبیوادی دیشوں کی ارث ویوستہ تحس نہس اس لیے ہو گئی کیونکہ سرکاریں ختم ہو گئے اور ایسی سرکاریں جو ایک پارٹی کی تھی ایسی سرکاریں جن کا اس تھیتی پر پوری طرح نیانتران تھا اب جب یہ سرکاریں ختم ہوئی تو سامبیوادی دیشوں کی ارث ویوستہ پر اس کا بہت برا اثر پڑا جہاں پر سمانتہ کی بات ہوتی تھی وہاں اب وشمتہ چل پڑی اور لوٹ پار جو لوگ سمانتہ کے پکش میں نہیں تھے جو لوگ اس بات کے قابل تھے کہ وہ امیر بن سکیں سمپتی ارجت کر سکیں یا سمپتی کٹھا کر سکیں انہوں نے بینا سمیہ ویرت کیے لوٹ پارٹ مچا کر اپنے سمپتی کو بڑھایا اپنے دائرے کو بڑھایا اور اس پرکار پر نام کیا ہوا کہ سامبیوادی ویوستہ کی جو مول وچار دھارہ تھی سمانتہ وہ تو سماپ تھوئی ان دیشوں کی ارث رستہ بھی پوری طرح ٹوٹ گئی پوری طرح تہس محس ہو گئی دوسرا پرنام شاپ تیرفی کا کیا ہوا کہ یہ جو علاج کیا گیا اس میں لگ بھگ نبے پرتیشت ادیوگوں کو سرکار سے لے کر نیجی ہاتھوں کو بیچ دیا گیا اور ایک بار جب بیچ دیا گیا تو اسے واپس لینا سرکار کے دوارہ نام ممکن تھا اسمبھو تھا تو نیجی ہاتھوں میں بیچا بھی کن کو گیا جو اس میں سکشم تھے جو سمبندت لوگ تھے جن کے پاس پربھاؤ تھا پربھاؤشی لوگوں کے ہاتھ میں یہ ساری سمپتی سارا ادیوگ چلا گیا اور اس پرکار نبے پرتیشت سے زیادہ کا ادیوگ اب نیجی ہاتھوں میں چلا گیا بلکل سپشت ادھارن ہے کہ سامی وادیوستہ پوری طرح سماپ کر دی گئی اور جب نیجی ہاتھوں میں یہ ادیوگ جاتا ہے اس کا عرض یہ ہوا کہ اس ادیوگ میں ہونے والے ادپادن کی قیمت بیاپاری طے کرنے کے لئے ستنطر ہو گیا سرکار پر اس کا کوئی نینتر نہیں رہا اس نیجی ادیوگوں میں کارک کرنے والے جو مزدور تھے کربچاری تھے ان کا ویتن آدھی اب بیاپاری کے ہاتھ میں نرور ہو گیا یہ کسی بھی بات کے لئے ویوش نہیں تھے اور ستنطر تھے بلکی ویتن طے کرنا ان کے کال خنڈ طے کرنا اور آدھی آدھی انی چیزیں تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبے پرشیت دیوگوں کو نیجی کمپنی کے ہاتھوں بیج جانے سے پوری عرض ورستہ بدل گئی شاکھ تھیرپی کا تیسرا پرنام اب جب تحسنہس ہو گئی عرض ورستہ سامیوادی عرض ورستہ ختم ہو گئی سرکاری نیانتران چلا گیا نیجی ہاتھوں میں سب آ گیا تو گریب لوگ نیچے کے تپکے کے لنکا کیا ہوگا آرثک پنر نرمان اتیادک آوشک تھا اس آرثک پنر نرمان میں سرکار کا کوئی یوگدان نہیں تھا سرکار کی کوئی بھومکہ نہیں تھی سرکار کا کوئی دخل نیانتران ہرستہ خیب تھا ہی نہیں کیونکہ اب سرکاریں بھی ویسی نہیں تھی جو نیانترت کر سکیں سامیوادی سرکار ایسا کر سکتی تھی سامیواد جانے سے سامیوادی سرکار چلی گئی سامیوادی پارٹی کے جانے سے اب نیجی ہاتھوں میں سب چلا گیا اور پنر نرمان آرثک دھانچے کا پنر نرمان اب سرکار نہیں بلکہ بازار کی طاقتیں تیہ کر رہی تھیں مارکٹ تیہ کر رہا تھا کہ ہم کس دشاں میں جائیں گے مارکٹ کار تھے ویعاپاری منافع کھوری کرنے والے لوگ جو لوگ گلت کارے کرتے ہیں پیسے کے بل پر وہ لوگ یہ لوگ اپتہ کر رہے تھے کہ دیش کا آرثک دھانچہ کیسا ہوگا سمانتہ سامتہ ایسے آدرش تو ان مارکٹ فورسز کی سوچ سے کوسوں دور تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے دربھاگی کی بات تھی کہ سامیوازی شاسن کے دوباد جو شوک تھرپی پشتمی دیشوں نے جس کا نترت امریکہ کر رہا تھا اس نے جو شوک تھرپی دی اس کے بڑے ہی دش پر نام ہوئے اور جو سماج تھا وہ دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا ایسا ایک جو اچھ ورگ دھناڈ ورگ اور ایک ایسا نم گریب ورگ بازار پر نرور ہو جانا آرثک ویوستہ کا بازار پر نرور ہو جانا کتہ ہی اچھا نہیں ہوتا اور یہ یہاں پر شوک تھرپی کے بات ہوا چوتھا پرنام جو راج جو سرکار سامیوازی سرکار سامیوازی وچار دھارا اتنے ورشوں سے نیوجت دھنگ سے یوجنا بد دھنگ سے جو اوڈیوگک دھانچہ بنا رہی تھی اور بنائی تھی جو اتنے ورشوں تک جو پرنام بھی دے رہی تھی وہ دھانچہ چرمراہ کا ٹوٹ کر گر گیا کیونکہ سبھی چیزیں اب نیجک شیطر میں چلی گئیں ویکتیوں کے ہاتھ میں چلی گئیں بزار میں چلی گئیں تو اتنے ورشوں کا نیانترت راج دوارہ نیانترت اور دیوگک دھانچہ اب نہیں رہا اور راج نیانترت اور دیوگک دھانچے کے نار رہنے سے اس ان دیوگوں سے جڑ ہوئے مشدور شرمک اور انی کرمچاریوں کا بھوش بلکل اندکار میں چلا گیا ترہی ترہی مجھ گئی کروڑوں لوگ بے روجگار ہو گئے پانچوا روبل روبل کیا ہے جیسے بھارت کی کرنچی کہلاتی روپیہ جسے رو لکھتے ہیں انگلینڈ کی کرنچی کہلاتی پانڈ جسے اس روپ میں لکھتے ہیں امریکہ کی کرنچی کہلاتی ڈالر جسے ایسا لکھتے ہیں ایسے ہی روش کی کرنچی کہلاتی روبل روبل کی جو ویلیو تھی روبل کی جو قیمت تھی اس میں بہت زیادہ گراوٹ آگئی ویلیو کرد کیا ہے جیسے آج کی ہم بات کریں تو بھارت کے 80 روپے کے برابر امریکہ کا ایک ڈالر ہوتا ہے یا بھارت کے 100 روپے کے برابر انگلینڈ کا ایک پاؤنڈ ہوتا ہے تو یہ ویلیو ہے ایک کرنچی دوسری کرنچی کے سامنے کتنی ہیں یہ ہم بتا رہے ہیں جہاں تک روبل کی بات تھی روبل کے ویلیو میں بہت گراوٹ آگئی بہت ہی سستا ہو جا اور جب ویلیو گرتی ہے تو چیزیں بہت 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 مہنگی ہو داتی ہیں تو روبل کی ویلیو میں اتیاد ناٹکی گراوٹ آئی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا جس کا کوئی کارن نہیں تھا لیکن یہ سب باجار کے تھی پرنام کیا ہوا کہ مہنگائی آکاش چھونے لگی چھٹوہ پرنام شاک تھیرپی کا ہی ادھکانش لوگوں نے جنہیں پیسے کی ضرورت تھی خاص کر جب مہنگائی اتنی بڑھ گئی بی روج گار ہو گئے تو پیسہ تو چاہیے ہی تو جو بھی پیسہ انہوں نے انشورنس کے پیپر کے روپ میں وہ سب کو انہوں نے بیچ دیا پیسہ کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے تھا اور بیچا تو سب کالا بازاریوں نے اسے خرید لیا جو لوگ بلیک مارکٹ کرتے تھے اسے سستے میں خریدا تاکہ اچھت سمیں پر صحیح سمیں آنے پر صحیح قیمت ملنے پر پھر اسے بیچ کر پیسہ کمائے جا سکے پر سچائی تو یہ تھی کہ اس سمیں جب لاکھوں وقت بیروج گار ہو گئے شاک تھیرپی کے پرنام شروع جب سارا دھندہ نیجی ہاتھوں میں چلا گیا اور چند ہاتھوں میں چلا گیا تو مجدور جب بیروج گار ہی نہیں بلکہ بھکمری اور برتی مہنگائی سے مارے جانے لگے تو وہ ویوش ہو گیا کہ انہوں نے جو تھوڑا بہت فیک دیپوزٹ آدھی رکھا تھا اسے کالا باجاریوں کے بیچ کچھ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور کالا باجاریوں نے اسے اونے پونے دام میں سب خریدا جس کا بعد انہوں نے بڑا فائدہ اٹھا اور دوسری اور سامانی وقت جس نے یہ سب بیچا ادھکار پتر بیچا انشورنس کے پیپر بیچ دیئے فیک دیپوزٹ بیچ دیا وہاں اور گریب ہو چلا ساتھوہ پرنام کی ساموہ کھیتی پرنالی سماپت ہو گئی جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ کمیون کیا ہے کمیون یہی ہے جس میں پورے ساموہ روپ سے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ مل کر کھیتی کرتے گاؤں کی جمین کسی ایک وقت کی نہیں رہتی تھی سوویت پرنالی میں سامیوادی پرنالی میں جمین جو سب سرکار کی اور جمین میں گاؤں سے جڑے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ کھیتی کرتے تھے چاہے روپائی ہو چاہے کٹائی ہو بوائی ہو بکائی ہو سب میں پورے گاؤں کے لوگ کا ایک ساتھ شرم ہوتا تھا اب یہاں کیا ہوا کہ جب نجی ہاتھوں میں جمین چلی گئی شاک تیراپی میں جب نبی پرسیت سے زیادہ ادیو بیج دیا گیا تو ساموہ کھیتی بھی سماپ ہو گئی کسان لوگ اب اپنے اپنے پیسے کی جگار میں پیسے کی خود میں یہاں وہاں جانے لگے تو ساموہ کھیتی کی بات ہی دور ہو گئی یہ ساموہ سنگ میں خادیان کی ویوستہ کو اتنا اچھا بنا دیا تھا کہ بھوجن کی کمی وہاں جو پور میں ستت روپ سے ہوتی تھی جب تب اکال پڑتا تھا سوخہ پڑتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اب وہ ساموہ کی سبیتا کی شاک تیراپی نے سماپ کر دیا توڑ تیراپی کے آٹھویں پرنام کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے سماج کے ورگ بھاجن سماج میں اسمانتہ وہ دیش جہاں پر ایسی وچات ہارا تھی جس میں سمان وعد مکھ بات ہوتی تھی وہ دیش اب سب سے زیادہ اسمانتہ کا شکار ہو گیا ساماج ایک اسمانتہ اب وہاں پر چند امیروں کے ہاتھ میں وہاں کی سمپتی وہاں کا ادیوگ اور وہاں کا پیسہ ہو گیا اور باقی لوگ جن کی سنخیہ بہت بڑی تھی وہ گریب ہو گئے تو شاک سرپی کے کارن امیر اور گریب میں انتر بڑھا آرتھ اسمانتہ بڑھی اور ستیاں لگ بگ انیس سو سترہ کے روسی کرانٹی کے پہلے کی ہی ہونے لگی جس میں چند لوگوں کے ہاتھ میں جو ستہ دھاری تھے ان کے ہاتھ میں شاسن کے ہاتھ میں پربھاؤ تھا اور باقی لوگ بیچارے گریب تھے وہی بات اب پھر ہونے لگی اور امیر اور گریب کے بیچ میں آرستق اسمانتہ دنوں دن بڑھتی جانے لگی نوہ پرنام میں نے کالا باجاریوں کے بات کی ایسی مافیا بھی آئے مافیا کیا ہوتے ہیں کسی غلط کاریوں کو کرنے والے لوگوں کا گٹ جیسے ہتھی آدھی کرنے والوں کا ایک گٹ وہ مافیا کہلاتا ہے جمین آدھی کی لوٹ پارٹ کرنے کا ایک جھنڈ لوگوں کا گٹ وہ مافیا کہلاتا ہے آتنک واد کرنے کا گٹ وہ آتنکیوں کا مافیا کہلاتا ہے تو اس پرکار مافیا کا جنم ہوا اور انہوں نے آرثک گتی وزیوں کو نیانترد میں لے لیا مافیا میں کون لوگ تھے آرثک گتی وزیوں کو نیانترد کرنے والے مافیا میں وہ لوگ تھے جو لوگ آرثک روپ سے بہت سمپن تھے اپنا اتنی سمپن سمپن پیسہ آرام سے وہ لگاتے تھے مو بولی اس کی قیمت پاتے تھے اور مارکیٹ کو اناپ شناپ طریقے سے اس کو ریگیلیٹ کرتے تھے دوسرے شبدوں میں سرکاری نیانترن آرثک ویوستہ پر نہ ہونے کے قارن اب جو مارکیٹ ہے اب جو بزار تھا وہ بزار کی ویوستہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آگئے یہ لوگ تیکر کرنے لگے کہ وستووں کے بھاو کیسے ہوں گے وستووں کی آواز جاہی کیسے ہوگی آوشک سامانوں کی قیمتیں کیا رہیں گی آدھی آدھی اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاک تیرپی کا نووہ لیکن بہت گھاتک پرنام تھا کہ مافیا ورگ کے لوگوں نے آرثی گتوی جیوں کو اپنے نیانتر میں لے لیا تھا دسوہ اور پرنام کی شنکھلہ میں شاک تیرپی کے پرنام کی شنکھلہ میں ایک انتیم ہے کہ کئی گن راجیوں میں راشت کل کے گن راجیوں کی ہم نے چرچہ کی ہے کئی گن راجیوں میں راجنی تک آست ہرت آگئی کیونکہ جس کے پاس پیسہ تھا وہ پیسے کا کھیل کھیلنے لگا اور نئے لوگوں کو اپنے باشندوں کو قدی پہ بیٹھانا یا کھیل چلنے لگا سامیوادی ویچار دھارہ کو سماپ کر دیا گیا نئی ویچار دھارہ پنپ نہیں پائی تھی تو ایک طریقے سے کوئی سنگٹھت پارٹیوں کا جنم نہیں ہو پائے تھا جب جو سنگٹھت پارٹی سوویت سنگٹھت ویٹھتن کے بعد جو استھرت آئی سرکاریں جو گرین اٹھی بنی پھر ہار گئی بدلتی رہی یہ لگاتار راجنیتک استھرت آنے سے کئی دیشوں میں آندولن شروع ہو گیا جنتہ ناراج ہو گئی جن آندولن شروع کر دیا ہنسہ پر اتار ہو گئی کئی جگہ تو گرہ ید بھی ہو یہ سب کیوں ہو راجنیتک آستھرت کے قارن کیوں ہونے لگی کیونکہ دھنا ڈیور کے لوگ اب ان لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچانے لگے اور دھنا ڈیور کیسے بنا شاک تھیرپی کے دش پرنام کے روپ پہ دھنا ڈیور آیا کر چکے ہیں داگستان چچنیا آج میں کیا ہوا یہ اس کی ایک چرچہ ہم کر چکے ہیں ایسا انہی جگہوں پر بھی ہوا جس کو وستار سے دی جائیں تو بہت سارے کالخند ان آتنگ ان گتی ویدیوں کو سمجھنے میں ہی نکل جائیں گے پر آپ کے لیے جان نئی امیدوں کے ساتھ وہ اب راجنیتک آست حرطہ کے شکار ہو گئے جس کا قارن تھا دھنا ڈی ورگ اور ان شود اور کچھ ویدیشی طاقتیں بھی جو وہاں کے پیٹرولیم وہاں کے ان سن سادنوں پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی کی ستھتی لے آئی اور کئی دیشوں میں ان گن راجیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آندولن اور گری آرم ہو گیا اس پرکار شاک تھرپی نے پورو سوویت سنگ کی راجنیتک اور آرثک ویوستہ کو صدھارنے کے بدلے اسے اور خراب کر بیا یہ بڑا دربھاگ کی پورن تھا کیونکہ شاید ان کی منشا بھی صدھار سے کم ان دیشوں کے حط سے کم اس کا دوہن جادہ تھی اور روس جیسا دیش اس کے صحیح اس کے جو ادھکانش دیش تھے ان کی ارث ویوستہ جیسا میں نے پہلے بتایا لگ وقت دو ہجار سن دو ہجار کے آس پاس جا کر ان کی ارث ورث اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائی لگ بھگ دس ورش لگ گا ان دس ورشوں میں کھڑا ہونے میں ان کو جو نو نو جیون ملا جو سن جیون ملی وہ اتنا آئیم ایف یا ورل بینک کے قارن نہیں ان کو نو جیون جیون دان مول روپ سے انہی کے اپنے سن سادھنوں کے قارن ملا روس ازربیزان اور اس پرکار کچھ انہی جو خطر تھے اس کی ہم بات کریں ازبیکستان ترک مینستان تو یہاں پر تیل خنج بھندار اور پراکرتک گیس کا پرچور وشال بھندار تھا ان کھیتروں میں جن کے میں نے نام لیا ان کا دوہن اور ان کا ودیش میں بکری نریاد اس سے ان کو بہت پیسہ ملا پرچور پیسہ ملا یہ جو مدھی اشیائی کھیتر تھے جہاں پراکرتک سنسادنوں کی پرچورتہ تھی بہولتہ تھی وشالتہ تھی ان کھیتروں سے پائی پلائن کے مادھیم سے بندر گاہوں میں جب ان کو لے جایا جاتا تھا تو اس کے لیے پائی پلائنوں کی آوش قطع کی پورتی کو ان گھر راجیوں کے مادھیم پائی پلائن بچھائی گئی اور اس پائی پلائن بچھانے کی اے وج میں ان گھر راجیوں کو کھجاکستان ترک مینستان تاج کستان اوزبیکستان آدھی کو ان کو قرائے ملنے لگا پرنام سے روپ کیا ہوا کی اپنے ہی نیسرگیق سنسادنوں کے بل پر انہوں نے اپنا وکاس کیا اور اس حد تک ان کی نربھرتا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یعنی انتراشتی مدرہ کوش اور وشو بینک ورل بینک پر کم ہو گئے واسطو میں کہا جائے تو ورل بینک اور ایم 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 اس کے ساتھ ایک حد تک وینم کا کام بھی پورا ہوا یعنی سامان دینے کی ایم ایسی اوشک وستیوں کا آیات جو ان کھیتروں کی ضرورت تھی تو اس پر شاک تھی ریپی کا علاج یا شاک تھی ریپی کی ایم 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 دیش جسے انہوں نے اپنی ارث ویورثہ کو کم سے کم دس ورش بعد اپنے بل پر کھڑا کرنے میں ستن تا پائی وگٹن کے بعد سنگھرش اور تناؤ یہ جو پورا دور ہے شیط ید کے انتیم ورش اور اس کے بعد کے دس بارہ ورش یہ بڑے ہی کٹھن کال رہے ان خیتروں کے لیے آج بھی یہاں کے کچھ خیتروں میں وہی سنگھرش کا دور جاری ہے اور اس کے کارن کیا ہے چلی یہ تھوڑا سا ہم اس کا دہن کریں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں کہ ادھکتر سنگھرش کی آشنکہ والے کھتر جو سوویت سنگھ میں تھے وہاں پر کیا ہوا انیکوں گریہ ید ہوئے انیکوں جاتی سنگھرش ہوئے اور بہت ساری بگاوتوں کو بھی ان کھتروں نے جھیلا گریہ ید جاتی سنگھرش ہنسات مگتی بگاوت آدھی اور اور اس کے ساتھ باہری طاقتوں کی دکھل اس نے یہاں کی سمسیہ کو اور بڑھا دیا پہلا کھتر پہلا دھیان ہمارا چچنیا پر جاتا ہے جہاں پر انسات مگتی ودیاں اتیاد ہوئیں اور ہجاروں کی سنگھیا میں لوگ مارے گئے چچنیا داگستان یہ دو ایسے کھتر تھے جہاں پر الگا وادی آندولن بہت تیور ہوا بہت سنساتمک ہوا اور ماسکو نے یعنی روس نے جس کا یہ حصہ تھے اس نے یہاں کے سنگھرش کو کچلنے میں مٹانے میں کوئی کمی نہیں کی اور اس نے بھی ہنسا کا جواب ہنسا سے دیتے ہوئے اتیاد بمباری سین تھی مانووادی کاروں کا لنگن بہت بڑے سطر پر کیا جس پر انتر راشتری سمودائیوں نے اپنی چنتہ بھی بارم بار جاہر کی اور ایسا کہا کہ آجادی کی آواز کو دبانے کے ایسے گیر مانووادی کار طریقے انوچت میں سوویت سنگھ کے ٹوٹنے یا وکٹن کے بار جو سنگھ اور تناؤ تھے اس کا دوسرا جو بندو ہے وہ سمجھیں کہ مجھے ایشیا میں جہاں سوویت سنگھ آدھا حصہ تھا وہاں تاجکستان تاجکستان ایک ایسا دیش بن گیا جہاں پر دس ورشوں تک گریہ ید چلتا رہا دو ہزار ایک سے پرانم ہوا گریہ ید دو ہزار گیارہ بارہ تک چلا اور دس ورش تک وہاں اس گریہ ید کی اس ہنسا سات مک ید کی چپیٹ میں تاجکستان رہا یہ آخر وگٹن کا ہی تو کارن تھا اور ترنام تھا اور آخر ہنسا آدھی کیوں ہو رہی تھی اس کا جکر میں پہلے کر چکا ہوں راج نیت لاب کے لیے کئی گھڑ بن گئے تھے سامی وادی وستہ ہٹنے سے وہاں پہ ایک خالی ستان ہو گیا تھا رکت ستان میں بھرنے کے لیے لوگ اپنا جور لگاتے تھے اور اسی میں ہنسا جس میں تاج کستان کو دس ورح تک اس طرح کے ید کو جھل نا پڑا ہجاروں لوگوں کی موت ہوئی کروڑوں کا نقصان ہوا اس پورے کھتر میں آج بھی کئی سامپردائی سنگھرش چل رہے ہیں جورجیا جو سوائم ٹوٹ چکا ہے سوویت سنگ کا ٹوٹ کر حصہ ایک الگ ہے وہاں ابھی دو پرانتوں کے لئے جھگڑا چل رہا ہے جورجیا دو بھاگوں میں ٹوٹ نے کے پریاس میں ہیں اور وہاں کے دو پرانت جو ہیں وہ شتنططہ چاہتے ہیں الگ سے اور اس کے لئے گری ید چل رہا ہے جو آج بھی جاری ہے یوکرین کرگستان اور اس میں نشتیت روپ سے ودیشی طاقتوں کا یا پڑوس انے پڑوس گن راجیوں کا یوگ دان تو رہتا ہی ہے ان آندولن کو بڑھا دینے میں الگا وادی طاقتوں کو بڑھا دینے میں ان کا یوگ دان تو رہتا ہی ہے پر ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کی جو اپنی اچھائیں ہیں لوگوں کی جو اپنے سپنے تھے جو سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد وہ پورا دیکھنا چاہتے تھے دیکھنا پانے کے کارن اس کا کھو اس آندولن کے روپ میں ایک ہن ساتھ م گتیویدی کے روپ میں اور گریجد کے روپ میں سامنے آ رہا تیس ورش بعد بھی اس کھیتر میں شانتی نہیں ہے اور دن پرسی دن روز بر روز ہنسہ آتنکو آج اور اس کی آواز جس کی گھٹناؤں کے ادارن بارم بار وہاں آتے رہتے ہیں اور یہ سب کیوں الگاؤ وادی تطلوں کے کارن کیونکہ وہاں کے کچھ لوگ ہر دیش میں اپنا چوتن تر ہونا چاہتے ہیں تیسرا بندو سنگھرچ اور تناؤں کو لے کر یہاں کہ جو کئی دیش ہیں ان کئی دیش وں کے بیچ میں اور ایک دیش کے اندر کئی پرانتوں کے بیچ میں ندی جل آدی کے لے بھی بڑے جھگڑے بھارک میں بھی ایسے دیکھا جائے تو بھارک کے کچھ راجیوں کے بیچ میں ندی کے پانی کو لے کر جھگڑے ہیں پر کیندر سرکار کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ ان جھگڑوں کو گری ید یا ہنساتمک دنگوں کے روپ میں بچانے سے روکنے میں سکشم رہی ہے لیکن درباگی سے سوویت سنگ کے وگٹن کے بات سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بات وہاں جو ستھیاں پنپی جس نے راجنیت اہست سرطہ کو جن دیا اور بڑھاوا ہی دیا وہاں پر کیندری ستہ کے کمجور ہو جانے کا پرنام یہ ہوا کہ دو دیشوں کے بیچ میں ندی کے پانی اور کئی بار تو دیش کے اندر کے ہی دو بھاگوں کے بیچ میں پانی کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے اور جو کی راجنیت اہست سرتہ ہے کیندر میں طاقت نہیں یہ جھگڑے ایک بڑا وکرال روٹ لے لیتے ہیں کئی بار تو درباگیت سے ندی پانی کو لے کر اتیاد دوبر ہو چلا ہے کٹھن ہو چلا ہے اور دن کسی دن اس ستھی بگڑتی ہی جاری ہیں اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ پورو کا سوویہ سنگ جس میں یہ سارے دیش سممشرت تھے وہ جیادہ بہتر دنیا تھی بجائے آج کے جب تتھا کتھت ستنت تھا کے نام پر یہ دیش کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکے ہیں اور اس کے ناغرک ایک دیسرے پر مار کٹ مچا کر شانتی کی خوز میں نکلے ہوئے ہو سنگھرچ اور تناؤں کو لے کر جہاں ان دیشوں میں بہت زیادہ اس تھرتا کا محول اور عام آدمی کا جیون دوبھر ہو گیا ہے وہیں دوسری اور کچھ کھیتروں کے نیسرگک بھوگولک سنسادنوں کا دوہن اس کو لے کر بھی بہت جھگڑے اور تناؤں مدیش آئی دیش مدیش آئی گڑراجیوں میں ہائیڈرو کاربن جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں گیس ہیں آدھی ان سنسادنوں کا وشعال بھندار دنیا کے سب سے زیادہ بڑے بھنداروں میں سے کچھ بھندار یہاں ہیں جن کی قیمت کرونوں عربوں میں ہوگی اور اسیمید بھندار ہیں ان بھنداروں سے نشطت روپ سے ان بھنداروں کی اپلبدتہ سے ان بھنداروں کے دوہن سے نشطت روپ سے ان بھنداروں کے جو دیش ہیں ان کو آرث لاپ تو ہوا ہے ان دیش وں نظر یہ لوگ جب تب موقع تارتے رہتے ہیں کہ کب یہاں کی ستتیاں بگڑیں اور ان تیل بھنداروں پر ان کا قبضہ ہو دوسرے شبدوں میں یہ لوگ ستت روپ سے اس پریاس میں رہتے ہیں کہ ان دیش وں کی ستتی راجنیت ستتی آرث ستتی بگڑے اور جب شتت روپ سے ایسا پریاس کیا جا رہا ہے تو نشت روپ سے وہاں پہ تناؤ کی ستی تو ہو ہی جائے جو تیل کمپنیاں ہیں الگ الگ یہ بھی جھگڑوں میں شامل ہیں قیمت کے گھٹاؤ بڑھاؤ ماترہ پیٹرولیوم کی ماترہ کے اتفادن ماترہ کو لے کر ایک طریقے سے آرثک لاب شاید ان دیشوں کو کم ہوا اس کے بدلے آپسی پرد پردہ کا کھاڑا ہے جیدہ بن گیا تیل کمپنیوں کے بیٹ کے آرثک پردہ آپسی پردہ اور ساتھ ہی دوسرے دیشوں کے ساتھ یہاں کی جو کمپٹیشن ہے جو پتیوگتہ ہے جو پرتیس پردہ ہے اس نے بہت زیادہ تناؤں کو بڑھا دیا ہے اس کا اکھاڑا بنا دیا یہ دکا میدان بنا دیا یہ کھتر درباگی سے روس چین اور افغانستان سے سٹے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پشمی ایشیا سے نزدیک یہ وہ کھتر ہیں جہاں پر امریکہ ستت روپ سے اپنی نگاہ بنایا رکھتا ہے کیونکہ امریکہ کا اپنا انٹریسٹ ہے اور اب جب سوویت سنگ کے روپ میں دوسرا دھرو یا دوسری دنیا سماپ تھو گئی ہے اور امریکہ کا جہاں ایک چھتر سامراج اب پوری دنیا میں توتی بول رہا ہے امریکی ورچس پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے وہاں امریکہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ان پیٹرول بھندار کے شیطروں میں کس طرح سے وہ قبضہ کر سکے کس طرح سے وہ اپنا پرباو بڑھا سکے کس طرح سے وہ اپنا ورچس بڑھا سکے اور اس کے پریاس میں وہاں ستت روپ سے تناؤ پیدا کرتا ہے ستت روپ سے ہن ساتمک گت ویڈیو میں لپت ہو جاتا ہے اور راجنیت اہست ہرتا کو بڑھا دیتا ہے اس کھٹ میں جس ہمیں نے بتایا کہ یہ پیٹرول والے کھٹ روس کی سیما سے لگے ہوئے ہیں چین اور افغانستان سے سٹے ہوئے ہیں اور پشم ایشیا سے نزدیک ہیں جہاں امریکہ اپنا سینک تھکانے بنانا چاہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اپنے سینک تھکانے بنانے کے لیے کئی بار میڈل ایسٹ مدھیپور ایشیا میں کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جس نے وشو شانتی کو بہت خطرہ پلچایا وشو کو کئی بار جرد کے گار پر کھڑا کر دیا چاہے وہ ایراک ہو چاہے سیریا لیبنان ایران آدھی آدھی ان سبی کشیطروں میں جمن ان سبی کشیطروں میں امریکہ نے سمیہ سمیہ پر دکھل دی ہے اور ایسی پسٹ دیش راجنیتک دکھتا ہے اور راجنیتک دیش کے پیچھے تیل بھنداروں پر اس کی نجر امریکہ نے کئی بار کرایے پر ٹھکانے حاصل کرنے کے لیے ان دیشوں کو بھاری بھکتان کیا ہے کیونکہ ان دیشوں کو پیسوں کی سک جرور تھا پیسوں کے لوگ میں یہ کے لیے قرائے پر اپنے کھٹ کا کچھ حصہ دے دیتا ہے ویمانوں کو اترنے کے لیے ویمانوں کو اڑھانے کے لیے پیٹرول آدھی بھروانے کے لیے یہ کھٹ دے دیتا ہے اور اس پر یہ سینک ٹھکانے یہاں اس کے بنتے چلے جا رہے ہیں افغانستان اور عراق میں جب امریکہ نے ید کیا جو بہت ہی گھا تک ید تھا تو اس ید کے دوران اسے ایسے بیس کی جررت تھی جہاں کہ اس کے ہوائی جہاں پیٹرول لے سکیں اڑھ سکیں اتر سکیں اور اس کے ایوج میں اس نے ان دیشوں کو کافی قرائے دیا ان دیشوں نے کافی پیسہ کمایا پر جہاں ایک اور پیسہ کمایا نشط روپ سے وہ تو ان کا عارث فائدہ تھا پر دیوسری اور اس خطر میں اس نے کافی تناؤں اور اشانتی بھی پیدا کی روس ان راجیوں کو اپنا نکٹ ورطی ویدیش مانتا ہے روس نے اپنا دیش نہیں سمجھتا اپنا ایک پرانا پڑوسی نہیں سمجھتا اپنے پرانے سوویت سنگ کا ایک حصہ نہیں مانتا اسے ایک ویدیشی کے روپے دیکھتا سوچ یہ سمبند کتنے بدل گیا 1990 سے پور یہ دونوں چاہے روس ہو روس کے سمبند ان دیشوں سے بڑے اچھے تھے لیکن 1990 کے بعد روس اب اپنے ماننے لگا پرنام ویدیشی ماننا اور اوشواس کی بھاو نہ ہونا روس کا تو یہ سوچنا ہی چلئے کئی بار کہ وہ اپنا پربھاو بڑھائے ان کھیتروں میں تاکہ امریکہ کو ان کھیتروں میں کسی طرح کا آرمی یا ید کے لیے آدھار بیش نہ مل سکے تو اشانتی ہو جاتی ہے ہنسہ بھڑا پڑتی ہے بہت بات ستھتیاں راجنیر تک ستھتی گھڑا جاتی تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک گتی ویدی ہنسہ کو جن دیتی ہے ہنسہ کیسے دوسری تیسری چوتھی گتی ویدی کو جن دیتی ہے اور سترکار ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 کے ویگٹن کے بات سے آج تک پورو سوویت سنگ پورے بھاگولی کھتر میں بڑی اسثرت بنی ہوئی ہے یہ خنیش تیل جیسے جو سنسادھن ہیں اس کی اپلبد کے کارن اس کی اپلبد تا کے کارن چین بھی یہاں پہ نظر لگا ہوئے روس تو ہے ہی لیکن اب یہاں چین بھی اس کی بھی نظر ہے کہ اسے بھی ان تیل بھنڈاروں ان گیز بھنڈاروں ان سنسادھنوں کا کچھ فائدہ کی اپلبدتا کا فائدہ ملے اور پرنام کیا ہے کہ اس نے بھی سیما پہ اپنی فوجیں بڑھا دی ہیں سیما وردک شیطروں میں آ کر اپنا ویاپار بڑھانے لگا ہے اور ویاپار شروع کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس نے اتنا ویاپار بڑھا لیا ہے اس کچھتروں میں کہ چینی پربھاؤ اب اس پورے کچھتر میں پشت روپ سے پرلکشت ہوتا ہے اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کچھتر میں چین روس امریکہ انیو دیشی طاقتیں ان کا بھاری جمعوڑا اور بھاری کھیل چل رہا ہے جو شدت روپ سے وہاں کی ستھیت کو تناؤ گرست بنائے ہوئے ہیں چچنیا داگستان کے بعد دوسرا کچھتر جو پوروی یورپ میں ادھر یادی ہم دیکھیں تو وہاں ستھیتیاں تھوڑی بدلے ہوئی رہی چکوسلو واقیہ جس کا جکر پہلے کیا گیا ہے جو وارسا پیک کے مطاحت سوویت گھٹ کا ایک حصہ تھا وہاں شانتی پورن دو بھاگو میں بٹ گیا ایک کھتر کہلا چک اور دوسرا کہلا سلو واقیہ یہاں پہ شانتی پون روپ سے دونوں کھتر بٹ گئے لیکن سب سے زیادہ سنگھرش پوروی یورپ میں جو ہوا وہ کھتر کہلاتا یوگو سلاویہ کھال رکھیں گے یوگو سلاویہ کا ہی کھتر تھا جس نے پرسم وش ودو کو جن دیا وہاں کی گھٹ ناؤ نے وہی یوگو سلاویہ آج بھی وش شانتی کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اور یہ وہی یوگو سلاویہ ہے جہاں کہ مکھیا گستاؤ مارشل ٹیٹو یہ گھٹ نرپیکش اندولن کے ایک پرنیتا رہے تھے اور ان کی مرطی کے بعد یوگو بھالکان راجی ہونے کے ناتے بھالکان کھتر کے انی راجی بھی اس جڑ گئے اور انیس سو انکان بے آتے آتے یوگو سلاویہ کئی بھاگوں میں ٹوڑ گیا بوشنیا ہرز گووینا مالدیوہ اور اس کے ساتھ ہی سلووانیا کرویشیا ان لوگوں نے اپنی چھتنتا گھوشت سووو جو وہاں کا ایک شتر ہے وہاں کھو سوو اتنا زیادہ ہنس آتما گتیویدیا دیکھ چکا ہے کہ سنیوکت راشت امریکہ کو اور سنیوکت راشت سنگ دونوں کو اس میں دخل دینا پڑا اور وہاں پر اپنی شانتی سینائیں وہاں پر ستھاپت کرنی پڑی یوگو سلاویہ کے جاتی سنگ ہرش کو گری ید کو دوانے کے لیے سوو امریکہ کی فوج نے بھی وہاں بہت زیادہ بمباری کی انتیم بندو اس بات پر وہیہ ہے کہ دسمبر 1991 آتے آتے ان کھیتروں میں اس پرکار دمن ودرو ہنسا جاتی وادی سنگ گری ید سین دخل اور بمباری آدی کا کافی بول بالا ہو گیا یہ یہاں پر مانو آدکار الگاو آد اس کے دور سے اس کھیتر کو گجر نہ پڑا